اپڈیٹ کریں گے آپ کو ہلکہ انہی دو سو انچاس کے زمنی الیکشن پولنگ سٹیشنز کے ایک سو ستتر پولنگ سٹیشنز کے ریزرٹس اب تک موصول ہو چکے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق تیبالس پارٹی کے امیدوار گیارہ ہزار پچھتر ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مسلمی قنون کے امیدوار نو ہزار سات سو بارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں کل ادم تحریک لبیک کے امیدوار آٹھ ہزار آٹھ سو تین ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلنے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں ہلکہ انہی دو سو انچاس کے زمنے الیکشن کے ایک سو ستتر پولنگ سٹیشنز کے ریزرٹس موصول ہوئے ہیں جس کے مطابق پیپلس پارٹی کے امیدوار گیارہ ہزار پچھتر ووٹ لے کر آگے ہیں مسلمی گنون کے امیدوار نو ہزار سات سو بارہ ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ امیدوار آٹھ ہزار آٹھ سو تین ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں ہی نے دو سنچاس کا زمنی انتخاب اور ووٹوں کی گنتی تحال جاری ہے اور اس وقت پیپلس پارٹی کے امیدوار آگے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو موصول ہوئے ان کے مطابق پیپلس پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل نے اب تک گیارہ ہزار پچھتر ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ آگے ہیں جبکہ مسلمی گنون کے امیدوار نو ہزار سات سو بارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں کل ادم تحریک لبیہ کے امیدوار نے آٹھ ہزار آٹھ سو تین ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار امجد آفریدی چوتھے نمبر پر ہیں اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کے امیدوار لیڈ کر رہے ہیں آگے ہیں ایک سو ستتر پولنگ سٹیشنز کے یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں جو کہ موصول ہوئے ہیں کل دو سو چھتر پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے نتائج ابھی موصول ہونا ہے اور ان میں سے ایسے پولنگ سٹیشنز سے جنہیں حساس بھی قرار دیا گیا تھا وہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے جب ووٹو کی گنتی شروع ہوئی تو اس کے بعد کارکنان کا جذبہ بڑھ گیا تاہم کچھ تاخیر ہوئی ریزرٹ موصول ہونا ہے موصول ہونا ہے جس پر کارکنان اور رہنماؤں میں خاصی تشویش تھی اور وہ ڈی آر او آفیس پہنچے کارکنان بھی مسلمی قنون اور پاکستان بیپلس پارٹیک میں رہنماؤں سمیت وہاں پر موجود رہے اور اب مزید ریزرٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اب تک ایک سو ستتر پولنگ سٹیشنز کے اگر سرکاری اگرہت میں نتائج ہیں جو کہ موصول ہوئے ہیں محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کامران بتائی گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی بلکل اس طرح مختلف جو طرح جمعاتے ہیں جہاں سے مختلف ان کے جو الیکشن سے اس سے الیکشن نتائج جاری ہو رہے ہیں پاکستان بیپس پارٹی کے مطابق جو اگرسل کے نتائج آئی ہیں دو سے شرکر پولنگ اسٹیشن میں سے ایک سو ستتر پولنگ اسٹیشن کے گئر اپنی گئر سرکاری نتائج جو ہمارے پاس پہنچے ہوتے مطابق پاکستان بیپس پارٹی گیارہ ہزار پچھر ورڈ لیکر سہلے نمبر پہ ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نو نو ہزار سانسو بارہ ورڈ لیکر دوسری پوزیشن پر ہے کانترم جماعت دیل پی آٹھ ہزار آٹھ روڈ لیکر فریص پوزیشن پر ہے جبکہ پاکستان کے ڈیل پی عرب سانسو بارہ ورڈ لیکر چھتی پوزیشن پر ہے پی ایسی بی کی باتی جاتے ہیں پی ایسی بی پاس تیزار جو رو جو روڈ لیکر پازی پوزیشن پر ہے جبکہ متحدہ قومی مولان پاکستان میں چار ہزار دو سرکر پولنگ کے چھتی پوزیشن پر ہے یہ گیر اپنی گیر سرکاری نتائج ہیں اس وقت ہم گیاروں آفیس کے باہر موجود ہیں جو سرکاری جو نتائج ہیں اس کی تاغر ہونے کے خائد تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور کے کاربنال جندے لگے یہاں پہ باہر موجود ہیں اور سرپور یہاں پہ نارے بار سکتا ہے یہاں پہ نتائج جو اس میں دیر ہوئے اس پہ سکتشمیش ہے اور یہاں پہ جو جب بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے یہی کہنا ہے کہ ترنیگ آؤٹ جو ہے وہ کمرہ ہے کاملان یہ بتائے گا کہ پریزاری افسر کے مطابق تمام جو پولنگ افسران تھے انہوں نے اپنی نتائج ڈی آر آفس میں جمع کروا دیئے تو اس کے بعد کیا کوئی وضاحت آئی ہے کہ کیوں تاخیر ہوئی یہ ریزرلٹ سامنے آنے میں اور یہاں پہ سکتشمیش ہے تو ابھی دو سو چھتر میں سے ایک سو ستتر پولنگ سٹیشنز کے یہ نتائج ہیں جو کہ دیئے گئے ہیں مزید جو نتائج ہیں وہ کب تک امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے مزید جو نتائج جو تاخیر کیوں کی جائی ہے یہی یہاں کے جو باہر موجود سارپان ہیں ان کا بھی یہ سوال ہے ٹھیک ہے تو کارکنان جو اس سکت دیارو آفس کے باہر موجود ہیں ان کی جانب سے رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے بھی جو کارکنان ہے وہ بڑے سخت بکتے تا جہاں کر رہے ہیں اور سخت یہاں پہ باہر ماربازی کی جا رہی ہے وقتے وقتے سے یہاں پہ بگدر بھی مجھ رہی ہے اس سوالے سے پریس رنجلز کی پری نفری یہاں دیارو آفس سے بڑھا رہے ہیں اور جو کارکنان ہے وہ بلکل دیارو آفس کے سامنے جمع ہے پریس آداز میں جمع ہے اور بڑی سخت ماربازی یہاں پہ کی جا رہی ہے تو سیکیورٹی کا بتائیے گا اس وقت اگر جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں یقینی طور پر کارکنان کا جوش بھی بڑھتا جا رہے ہیں تو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کیا سیکیورٹی کے اہلکار سیکیورٹی انتظامات یہاں پر موجود ہیں جی بلکل پرکستان رنجلز کے اہلکار کلیف کے اہلکار یہاں پر بڑی تعداد میں اہر آفس کے بہار جمع ہے اور حال جو حالات ہیں وہ پرامر ہے کارکنان کی جانب سے ناربازی کی جا رہی ہے اور مطالبہ کہہ جا رہا ہے کہ جو نتائج ہیں وہ پوری طور پر اس کا اہلان کہہ جا رہا ہے کمکہ کارکنان جو رہا ہے وہ کامرہ ہے اسی لیے کارکنان کی قشید بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ جلد جلد پوری طور پر جو نتائج ہیں وہ اہلان کہہ جا رہا ہے کامران آپ ساتھ ہی موجود رہے گا مزید اپ ڈیٹس بھی آپ سے جانتے ہیں اس وقت کارکنان کے ایک بہت بڑی تعداد دی آر آفیس کے باہر موجود ہے اور مسلسل ناربازی بھی کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں جو نتائج ہیں ان سے آگاہ کیا جائے انہیں فارم فورٹی فائف دیے جائیں پیزاری گفسر کے مطابق تمام جو پولنگ گفسران تھے انہوں نے نتائج یہاں پر دے دیئے ہیں جمع کروا دیئے ہیں تاہم اس کے باوجود اب تک نتائج سامنے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے جس پر کارکنان میں اور تمام جو سیاسی جماعتیں جن کے امیدواران ہیں ان میں بھی تشویش کی لہر ہے اور ان کا ایک اہنا ہے کہ دیگر جو پولنگ سٹیشنز رہتے ہیں ان کے بھی نتائج بتائے جائیں سامنے لائے جائیں اب تک ایک سو ستتر پولنگ سٹیشنز کے نتائج جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں اور ان نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار نے گیارہ ہزار پچھتر ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ مفتا اسماعیل جو کہ مسلمی قنون کے امیدوار ہیں انہوں نے نو ہزار سات سو بارہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ کل ادم تحریک لبے کے امیدوار آٹھ ہزار آٹھ سو تین ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں محمد کامران اس وقت موجود ہے ڈی آر اوفیس کے بار ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد کامران بتائے گا اس وقت کون کون سے رہنما سیاسی جباتوں کے یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے کہ کیا صورتحال ہے اندر کیا کہنا ہے جو پریزائرنگ افسرات موجود ہیں جو بالکل ہے پاکستان مسلمی قنون کے رہنما ڈی آر اوفیس کے اندر موجود ہیں پاکستان کے جو ساتھی کے جو افتوار ہیں اور دوسرے جو باتی جو رہنما ہے ساتھی کے وہ ڈی آر اوفیس کے باہر موجود ہیں یہاں پہ آجتا آجتا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپنان کی جو تعداد ہے موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تعداد جہاں پھرتی جا رہی ہے اور جام کیا ہوا ہے کارپنان کے جانب سے اور ساتھیوں نے ٹھیک ہے کاملان آپ صورتحال پر نظر رکھے گا آپ ڈیٹھ سا آپ سے جانتے رہیں گے فیل وقت بہت شکریہ آپ کا